بولو جائے کارا بول میرے شریگر مہاراج کی جین ایک بار شریپرم ہنس دیال جی شریپرتم پاشای جی مہاراج جائپور میں وراج مان ہو کر سرسنگ پر وچن کر رہے تھے بکت منڈلی ایوہم جی کیا سو جن شرچرنوں میں بیٹھ کر وچنہ مرد کا رسپان کر رہے تھے ایک سادھو آپ کے سامنے آیا آپ نے پوچھا سادھو مہاراج بڑی دیر بعد آئے اتنی دیر کہاں تھے اس نے بڑے گرب سے کہا واہ بابا یوں ہی تو چھے ورش ویرتھ نہیں کیے آخر ایک سدھی تو پرابت کر لی ہے آپ نے کہا آخر ایسی کون سی بڑی شکتی پرابت کر لی ہے ہمیں بھی دکھاؤ کیا پایا ہے آپ نے اس نے کہا یدی آپ بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ لیجئے سادھو نے آنکھیں بند کی اور موہ میں کچھ منتر پڑھنے لگا مرک بن کر چلانگیں مارنے لگا کبھی ادھر بھاگتا کبھی ادھر کچھ دیر بعد وہ اپنی کائی کلپ کر منوشے روپ دارن کرنے کے لیے خوب زور لگانے لگا بھکت منڈلی یہ سب دیکھ رہی تھی وہ کائی کلپ کرنے کے لیے چھٹ پٹانے لگا پرنتو وہ پنے منوشے نہیں بن پا رہا تھا ایک بھکت نے وینے کی پربو اسے شما کیجئے آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ سنکلپ نہ کر دے کہ میں پونے اس پرکار نہیں کروں گا تب تک یہ اپنی پہلے والی عوستہ میں نہیں آ سکتا اس مرک روپی سادھو نے سنکلپ کیا اور شما یاچنا کی وہ پونے اپنی دے کو پرابت ہوا شریگرو مہراج جی نے اپدیش کیا کہ منوشے تو اپنی اچھاؤں ایم واسناؤں کے آدین پہلے ہی پشت اللے کام کرنے میں نیرت ہے سادھو کا کام تو انہیں مانا جنم کی ویشیشتہ کا بہت کرانا ہے آدم جاگرتی ہی منوشے کی سادھنا ہے منوشے بن کر پونے جانور بننے کے لیے سادھنا کرنا کتنی اجیانتہ ہے اور پھر فولہ نہیں سمانا اپنی اجیانتہ پر کہ میں نے کچھ پا لیا ہے یدی پانا ہی تھا تو واسطوک بستو کو پانے کا پرتن کرتا جسے پن جنم مرن کے چکر میں نہیں آنا پڑتا بھولو جائے کارا بھول میرے شریگلو مہاراج کی جائے موسیقی